السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں اگر آپ لوگ اس نام کو صبح صبح اٹھ کر صرف 33 بار پڑھ لیں تو یقین مانیے آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی یعنی کہ اس نام کو پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو آپ لوگ جس کام میں بھی ہاتھ لگائیں گے وہ کام اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا اگر آپ لوگ کا کوئی ایسا کام ہے جو برس و برس سے بن نہیں پا رہا ہے تو اس نام کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے جائیے وہ کام آپ کا بن جائے گا ایسے ہی اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کی صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں اس کے بعد اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام کے لیے نکلیں جس بھی مقصد کے لیے نکلیں اپنے کاروبار میں برکت کے لیے آپ لوگ چاہتے ہیں یا آپ لوگ کسی بھی مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو کیوں نہ اس نام کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے گھر سے نکلیں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں بھی بے شمار برکت ہوگی آپ کے پیسے میں بھی بے شمار برکت ہوگی اور آپ کا جو کام بن نہیں پا رہا ہے وہ آپ کا کام بھی بن جائے گا اور آپ جس بھی مقصد کے لیے نکلیں گے وہ مقصد آپ کا بن جائے گا پیارے دوستو ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو جب آپ لوگ اس نام کو پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیں گے تو آپ کے اوپر جتنی بھی بلائے جو آپ کے اوپر اثر کرنے والی ہیں یا ایسے ہی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے آپ کو ہر مشکل سے اور ہر پریشانی سے یہ وظیفہ دور رکھے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے گھر سے نکلیں آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے آپ لوگ جو جو سوچیں وہ پورا ہو جائے تو آپ لوگ اس نام کو گھر سے پڑھ کر اپنے نکلیں صبح صبح اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے میں آپ کو گھنٹہ لگے یا آدھا گھنٹہ لگے ماتر پانچ منٹ بھی نہیں لیں گے صرف پانچ منٹ میں آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے ایک ایسا نام ہے جس کو صرف 33 بار ہی تو پڑھنا ہے صرف 33 بار آپ کو پڑھنا ہے اس نام کو صبح صبح اٹھ کر اور اس کے بعد آپ لوگ کو اپنے دن کی شروع بات کرنی ہے آپ لوگ جو جس بھی کام کے لیے جاتے ہیں جہاں پر جو بھی کام آپ لوگ کرتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد صرف آپ لوگ 33 بار اس نام کو پڑھنے کے بعد اس کام کو کریں انشاءاللہ آپ کا وہ کام آسان ہوگا آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی تو آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے اس نام کو جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ اس نام کو طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں تب ہی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اس وظیفے سے آپ لوگ اپنی دعاوں کو بھی قبول کرا سکتے ہیں اپنی حاجتوں کو بھی پورا کرا سکتے ہیں یعنی کہ یہ وظیفہ تو ایک ہے لیکن اس کے فائدے بہت سارے ہیں ہر مقصد میں کامیابی پانے کا ہے صبح صبح جب آپ لوگ اٹھیں اس کے بعد آپ لوگ نہاں دھولیں پاک سا بھالت میں جب آپ لوگ گھر سے نکلنے والے ہوں اس وقت آپ لوگ کو اس نام کو پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے اس کو سمجھنے دیکھیں اس نام کو پڑھنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے شروع میں تین بار آپ کو درودے باگ پڑھنے ہیں درودے باگ اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو نماز میں جو بھی درودے باگ پڑھے جاتی ہے آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کے کوئی بھی درودے باگ یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے چھوٹی درودے باگ دکھائی جاری ہے اس درود باگ کو آپ لوگ تین بار پڑھ لیں اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار درود باگ ہو گئی اس کے بعد آپ لوگ کو یہ نام پڑھنا آئیے میں ہندی میں آپ کو سب سے پہلے لکھ کر دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو انگلیش میں بھی لکھ کر دکھا دوں گا آپ لوگ کی آسانی کے لیے کھا یا رہیمو یا رہیمو یا رہیمو اس طرح سے یا ٹھیک ہے اس کو میں ہندی اور انگلیس دونے زوانوں میں لکھ کر آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ لوگ جس میں بھی آپ لوگ پڑھ سکیں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طریقے سے اس نام کو آپ کو 33 بار پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے دیکھیں اس کو سمجھیں تین بار سب سے پہلے شروع میں درودے باق پڑھی پھر پڑھنا یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طریقے سے 33 بار پڑھیں اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین وار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیف آپ کو کرنا اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مشکلات اپنے جو کام میں جس کام کے لیے آپ لوگ نکلنے ہیں اس کام میں آسانی کے لیے اپنے کاموں کو بنانے کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی دعاوں کے لیے اپنے کارباہ و برکت کے لیے آپ لوگ جس بھی طرح سے دعا آتی ہے آپ لوگ اس طرح سے اللہ سے دعا کریں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے آپ لوگ کے جتنے برس و برس سے کام رکے ہوئے ہیں وہ سارے کام بنتے چلے جائیں گے اور اگر آپ کا کوئی کام بگڑنے والا ہے تو وہ کام آپ کا کبھی بگڑے گا نہیں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سونج میں سب آگیا ہوگا جس طرح کے سمنانی کوشش کری ہے اس وظیفے کی کوئی مدد نہیں ہے کہ اس کو آپ کو تین دن کرنا ہے سات دن کرنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تب کرلیں اور اگر آپ لوگ اس کو روز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ماں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ اس کو روز کر سکتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے کتنا سا وقت لے گا مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے تو آپ لوگ روز بھی اس کو کر سکتے ہیں روز اگر آپ لوگ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بیماری چھو نہیں سکتی اگر آپ جو بھی شخص اس وظیفے کو روز کرتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی قیامت تک اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ سب پوری ہو جائیں گی اس کے پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی اگر آپ لوگ ایک بار جب آپ کو اس کے ضرورت ہو تب بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو روز کرنا چاہیں تو روز بھی کر سکتے ہیں اس کو صبح صبح آپ کو کرنا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ ہم معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کا استعمال کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈے کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ